بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسٹرولیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی آئینہ قسمت سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ یہ ہفتہ کیسا رہے گا ویکلی ہورسکوپ پہ آج ہم بات کریں گے تمام زارڈک سائنس کے بارے میں تین فروری سے لے کر نو فروری تک کا پورا ہفتہ آپ لوگ کا کیسا گزرنے والا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کی برجہ حمل ایریز تین فروری شریک حیات کا تعاون حاصل ہوگا مقاصد میں کامیابی ہوگی ملازمت سے متلکہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے اور عزیز و اقارب کی قربت حاصل رہے گی چار فروری گھرے لو الجنوں کی وجہ سے ذہن منتشر رہے گا بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا کریئر سے متلکہ معاملات متاثر ہو سکتے ہیں بیرون ملک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے پانچ فروری سبر و تحمل سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے گھر کی سجاوٹ کر سکیں گے مالی پوزیشن کی بہتری کے ساتھ گھرے لو مسائل بھی حل ہو سکیں گے چھے فروری ملازمت سے متلکہ معاملات حساس رہیں گے الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں تاکہ بات میں پشتاوا نہ ہو سفر کا پروگرام بھی بن سکتا ہے ساتھ فروری سوچ مضبط و پختہ ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہوگا غیر ذمہ دارانہ رویہ نہ اپنائے ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے خواہ مخواہ کے مسائل پیش آ سکتے ہیں آٹھ فروری بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کی خواہش پوری ہو سکے گی نصیب یاوری کرنے سے کاروباری معاملات میں بھی فائدہ ہوگا دوست احباب تعاون کریں گے نو فروری انام وغیرہ یا پرائز بانڈ نکل سکتے ہیں شراکتی کاروبار وست اختیار کریں گے جس کے باعث مالی پوزیشن بھی مزید بہتر ہوگی مسائل کا مصبت حل نکل سکے گا یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی برجہ سور ٹارس تین فروری ہم سائے تعاون کریں گے نامکمل کام بخوبی انجام کو پہنچیں گے خواہشات کی تکمیل اور محبت سے متلکہ معاملات میں خاطرخواہ فائدہ ہوگا دوستوں کا تعاون بھی حاصل رہے گا چار فروری عزواجی اور کاروباری زندگی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے زیادہ تر توجہ تخلیقی کاموں کی طرف وراغب رہے گی جائدات سے متلکہ معاملات بہت سنوہوبی خل ہو سکیں گے پانچ فروری ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ خاص اہمیت کا حامل ہوگا نصیب یاوری کر سکے گا اور درپیش صدہ مسائل حل ہو سکیں گے کاروبار میں خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا چھے فروری قانونی معاملات سے گریز کرنا بہتر رہے گا زیادہ تر توجہ محبت سے متلکہ معاملات پر رہے گی عزت و وقار میں اضافہ اور اسادزہ کا تعاون حاصل رہے گا ساتھ فروری درپیش شدہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کا نصیب بھی بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی وراثت سے متلکہ معاملات ایسا دریقے سے حل ہو سکیں گے آٹھ فروری آٹھ کے شعبے میں دلچسپی بڑھے گی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے نو فروری خصے اور جذبات پر قابو رکھیے اور صبر و تحمل سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے کاروباری معاملات تسلی بخش حد تک بہتر رہیں گے یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی برج جوزہ جمنائی تین فروری خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی ملازمت سے متلکہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے اور عزیز و اقارب کی قربت حاصل رہے گی چار فروری بہت سے کام خود بخود صدر جائیں گے ملازم پیشہ افراد سیرو سیاحت کا پروگرام بنا سکیں گے شراکتی کاروبار اور وسط اختیار کر جائیں گے خطہ دمادی میں اضافہ ہوگا پانچ فروری کاروباری معاملات میں مسائل کا شکار رہ سکتے ہیں بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا بیس و تقرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی کی صورت پیش آ سکتی ہے چھے فروری آمدن میں اضافے سے مالی مسائل اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا والدین کی صحت کا خاص خیال رکھیں دوست تعاون کریں گے روحانیت کے شوق میں اضافہ ہوگا ساتھ فروری اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس کریں گے ڈراوینگ کے دوران محتاط رہیں غیر ذمہ دارانہ رویہ نہ اپنائے ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے بچوں کی طرف خاص توجہ رہے گی آٹھ فروری بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کی خواہش پوری ہو سکے گی ملازمت سے مطلقہ معاملات حساس رہیں گے صحت بہتر ہو جائے گی اور گھریلو محول پرسکون رہے گا نو فروری سوچ مصبت ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہوگا وراثت سے مطلقہ معاملات ایسے طریقے سے حل ہو سکیں گے حاسدین کے بد ارادوں سے بچے رہیں گے یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی برج سرطان کینسر تین فروری روحانیت کے شوق میں بددریج اضافہ ہو سکے گا دوست نقصان پہنچا سکتے ہیں لہٰذا محتاط رہیں حاسدین زیر ہو سکیں گے اچانک سفر کا پروگرام ملتفی ہو سکتا ہے چار فروری بہت سے پیشیدہ مسائل حل ہوں گے اور مالی پوزیشن میں بہتری کا امکان ہے غلط فہمیوں کے بادل جھٹ سکیں گے اور گھریلو ماحول خوشگوار ہو جائے گا پانچ فروری روحانیت کے شوق کو فروغ حاصل ہوگا جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجئے ورنہ نقصان دے ثابت ہوگا زیادہ تر توجہ تخلیقی کاموں کی طرف رہے گی چھے فروری ملازمت سے متلکہ معاملات بہتر طور پر حل ہو سکیں گے ذہن پر سکون رہے گا شراکتی کاروبار وسط اختیار کر جائے گا جس کے باعث مالی پوزیشن بھی مزید بہتر ہوگی ساتھ فروری اخراجات میں اضافے کا امکان ہے صحت متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا محتاط رہیں خواہشات پوری ہو سکیں گی ملازم پیشہ افراد کو مالی مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں آٹھ فروری جن سے مخالف کا کوئی فرد خاص توجہ کا مرکز رہے گا سفر کے مواقع پیش آئیں گے جس کے باعث نصیب بہتر ہو سکے گا اور درپیش سدہ مسائل حل ہو سکیں گے نو فروری وراصل سے متلکہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو جائیں گے والدین کا تعاون حاصل رہے گا شخصیت میں نکھار کے ساتھ سوچ میں بھی پختگی آئے گی یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی برج اسد لیو تین فروری زیادہ تر توجہ محبت سے متلکہ معاملات پر رہے گی بہت سے پیچیتہ مسائل حل ہوں گے اور مالی پوزیشن میں بہتری کے امکان روشن نظر آ رہے ہیں دوست نقصان پہنچا سکتے ہیں چار فروری صحت متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا محتاط رہے معاملات محبت مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو فریش محسوس کریں گے روحانیت کے شوق میں بتدریج اضافہ ہو سکے گا پانچ فروری ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ خاص اہمیت کا حامل ہوگا سواری لے سکتے ہیں کوئی کار پرچیز کر سکتے ہیں سیار و سیاحت کا پروگرام بنا سکیں گے بہت سے کام خود بخود صدر جائیں گے چھے فروری آپ کی سہر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہو سکتی ہے جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہوگا محبت سے متلکہ معاملات بہتر رہیں گے اور سفر کا پروگرام بھی بن سکتا ہے ساتھ فروری اولاد راحت کا باعث ہوگی انام وغیرہ یا پرائز بارڈ نکل سکتے ہیں ہم سائے تعاون کریں گے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجئے ورنہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے آٹھ فروری ڈپریشن میں کمی آئے گی شخصیت میں نکار کے ساتھ ساتھ سچ میں پختگی آئے گی جو کہ فائدہ مند ہوگا بیس و تقرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے نو فروری خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی صحت متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا خوراک کا خاص کیال رکھیں نامکمل کام بخوبی انجام کو پہنچیں گے سفر درپیش آ سکتا ہے یہ ہم نے بتایا برج اسد کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسمبلہ ورگو کی برج اسمبلہ ورگو تین فروری شریک حیات کے ساتھ تعلقات مستحقم ہونے سے گریلو ماحول پرسکون رہے گا رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مستحقم رہیں گے خود اعدامادی میں اضافہ ہوگا چار فروری لڑائی جھگڑے سے مسائل اور پریشانی میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اضافاجی زندگی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے شراغتی معاملات غصت اختیار کر سکیں گے پانچ فروری غصے اور جذبات پر قابو رکھیے اور سبر و تحمل سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے سے نقصان کا اندیشہ ہے الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں تاکہ بعد میں پشتاوہ نہ ہو چھے فروری جلد بازی سے گریز کریں شراغتی کام مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات بحال رہیں گے ساتھی ورکس کے ساتھ بحال خوشکوار رہے گا ساتھ فروری مسائل کا مصبت حل نکل آئے گا آرٹس کے شعبے میں دلچسپی بڑھے گی مالی پوزیشن بھی مستحکم رہے گی دوستوں کا تعاون رہے گا تخلیقی کاموں کو سرہا جائے گا آٹھ فروری حاسدین زیر ہو سکیں گے کاروباری معاملات تسلی بکش حد تک بہتر ہو سکتے ہیں آمدن میں کسی حد تک اضافے کا امکان ہے خواہشات کے مطابق کام ہو سکیں گے نو فروری اولاد کا ساتھ رہے گا جس سے مصروفیات میں کمی ہو سکے گی شریک حیات مددگار ثابت ہوگا آپ کا سفر کا پروگرام بھی بن سکتا ہے رشتہ دار پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سنبلہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی برج میزان لبرا تین فروری سیرو سیہات کا پروگرام خوشگوار گزرے گا مقاصد میں کامیابی ہو سکے گی کاروبار بست اختیار کر جائیں گے اور آمدنی میں خاطرخواہ فائدے کا امکان ہے چار فروری انام وغیرہ یا پرائز بانڈ نکل سکتے ہیں بیرون ملک سفر بھی آپ کے لیے خیر کر رہے گا شریک حیات کا تعاون حاصل ہو سکتا ہے جس سے گھریلو محول پرسکون رہے گا پانچ فروری کریئر سے متلکہ معاملات بہتر رہیں گے ملازمتی امور میں جلد بازی سے گھریز کریں برنا نقصان کا اندیشہ ہے جن سے مخالف کا کوئی فرد خاص توجہ کا مرکز بنا رہے گا چھے فروری ملازمت سے متلکہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے اور عزیزو اکارب کی قربت حاصل رہے گی آپ کے پڑوسی تعاون کر سکتے ہیں جسے ڈپریشن میں کمی آئے گی ساتھ فروری رشتہ داروں کے تعاون سے گھریلو مسائل کا خاتمہ ہوگا اور پریشانی میں کمی ہوگی دورانے سفر اجنبی افراد سے محتاط رہیں نقصان کا اندیشہ ہے سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا آٹھ فروری محبت سے متلکہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے جسے کافی مسائل خود بخود حل ہو سکیں گے نو فروری ملازمت سے متلکہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے اور عزیزو اکارب کی قربت حاصل رہے گی صحت متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں یہ ہم نے بتایا برج میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی برج اکرب سکورپیو تین فروری ملازم پیشہ افراد کو مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں جس کے باعث وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں گھریلو معاملات خاص توجہ کے مستحق ہوں گے دوست مددگار رہیں گے چار فروری لمبے عرصے کے لیے سرمایہ کاری کرتے وقت اچھی طرح سوچیں اور تسلی کریں تاکہ بعد میں پشتاوہ نہ ہو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے لہٰذا اپنے غصے پر قابو رکھیں پانچ فروری کاروباری معاملات اور معایدات ملتوی ہو سکتے ہیں ملازمت اور کاروبار سے متلکہ معاملات حساس رہیں گے سوچ مضبط ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہوگا چھے فروری مالی مسائل کا بھی خاتمہ ہوگا اور شراکتی کاموں کو فروغ ملے گا روحانیت کے شوق میں اضافہ ہو سکتا ہے قانونی معاملات سے گریز کرنا بہتر رہے گا اور آپ کے حاسدین زیر ہو سکیں گے ساتھ فروری جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجئے ورنہ نقصان دے ثابت ہوگا بچے رہت کا باعث ہو سکتے ہیں بیرون ملک سفر میں ابھی کچھ تاخیر ہے لہٰذا صبر کا دامن نہ چھوڑیں آٹھ فروری خواہشات کی تکمیل اور محبت سے متلکہ معاملات میں خاطر خواہ فائدہ ہوگا آپ کی صحر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہوگی جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہو سکے گا نو فروری دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا جس کے باعث طبیعت خوشگوار رہے گی نصیب بہتری کی طرف جائے گا اور بہت سے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا اور پریشانی میں بھی کمی آئے گی یہ ہم نے بتایا برج اکرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجٹیریس کی برج کاؤس سیجٹیریس تین فروری بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا جس سے گھریلو ماحول مزید خوشگوار ہو جائے گا والدین اور بچوں کی صحت کا خاص کیال رکھیں اسادزہ اور بزرگوں کا تعاون حاصل رہے گا چار فروری ڈرائوینگ کے دوران محتاط رہیں ورنہ غیر ذمہ دارانہ رویہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے مستحکم فیصلے کر سکیں گے مالی مسائل اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا صحت کا خاص کیال رکھیں پانچ فروری آپ اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس کریں گے خوشات کے مطابق کام ہو سکتے ہیں اولاد کا بھی ساتھ رہے گا جس سے مصروفیت میں کمی آئے گی اور ڈرائوینگ کے وقت محتاط رہیں چھے فروری گھر کی سجاوٹ کر سکیں گے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے مسائل کا مصبت حل نکل سکے گا صحت بہتر ہو سکے گی اور گھریلو ماحول خوشگوار اور پرسکون رہے گا ساتھ فروری مالی پوزیشن مزید مستحکم ہو سکے گی جلدبازی سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے زیادہ تر توجہ تخلیقی کاموں کی طرف رہے گی آرٹس کے شعبے میں بھی دلچسپی بڑھ سکتی ہے آٹھ فروری سفر کے مواقع پیش آئیں گی جس کے باعث نصیب بہتری کی طرف جائے گا اور درپیش شدہ مسائل حل ہو سکتے ہیں غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی اور کاروبار میں وسط بھی آ جائے گی نو فروری کاروباری معاملات تسلی بخش حد تک بہتر رہیں گے کسی نئے پارٹنر کی شراکت سے کاروبار میں وسط اور مزید منافع بخش آپ کے لئے ثابت ہوگا اور آپ کی آمدن میں بھی اضافے کا امکان ہے یہ ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی برجہ جدی کیپریکون تین فروری شخصیت میں نکھار آئے گا کاروباری معاملات مسائل کا شکار رہیں گے بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا بحث و تقرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی کی صورت پیش آ سکتی ہے چار فروری سوچ میں پختگی ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتپہ ہوگا کاروباری اور شراغتی معاملات ملتوی ہو سکتے ہیں ماتحت عملے کے ملازمت سے متلکہ امور حساس رہیں گے پانچ فروری کاروباری سفر فائدہ مند رہے گا روحانیت کے شوق کو فروغ حاصل ہوگا دوست احباب کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے ہمسائیوں اور دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا چھے فروری کاروبار غصت اختیار کر جائے گا اور آمدنی میں خاطرخواہ فائدے کا امکان ہے نصیب یاوری کرنے سے بہت سے بگڑے ہوئے درینہ کام سور جائیں گے ساتھ فروری سیرو سیاد کا پروگرام خوشگوار رہے گا مقاصد میں کامیابی حاصل ہو سکے گی شریک حیات کا تعاون حاصل رہے گا جس سے گھرے لو ماحول پرسکون رہے گا آٹھ فروری بیرون ملک مقیم دوست احباب رابطے میں رہیں گے اور مولی معاملات پر توجہ مرکوز رہے گی خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس کریں گے نو فروری کسی بزرگ سے ملاقات کے نتیجے میں روحانیت کے شوق میں اضافہ ہو سکے گا اخراجات میں اضافہ کا امکان ہے زیادہ تر توجہ محبت سے متلکہ معاملات پر رہے گی یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکوریس کی برج دلو ایکوریس تین فروری شراختی کاموں کو پہلے کی نسبت فروغ ملے گا اور کاروبار وسط اختیار کر جائے گا اسادزہ اور بزرگوں کا تعاون حاصل ہوگا بیرون ملک سفر کا پروگرم بن سکتا ہے چار فروری محبت کے معاملات میں مصروفیت رہے گی نصیب بہتر ہونے کی وجہ سے کاروباری معاملات میں بھی فائدہ ہوگا اور نامکمل کام مکمل کر سکیں گے ذہنی بوجھ میں کمی آئے گی پانچ فروری محنت رنگ لائے گی اور اہم کام مکمل ہونے سے فائدہ ہو سکے گا رشتہ داروں کا تعاون رہے گا جس سے مسائل میں کمی ہوگی آپ خود کو فرش محسوس کریں گے چھے فروری بیرون ملک مقیم دوست اعباب رشتہ دار رابطہ کر سکتے ہیں جسے مالی فوائد ممکن ہو سکے گا دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات بحال رہیں گے ساتھ فروری گھریلو معاملات خاص توجہ کے مستحق ہوں گے شراغتی کام منافع بخش رہیں گے لمبے عرصے کے لیے سرمایہ کاری کرتے وقت اچھی طرح سوچیں اور تسلی کریں تاکہ بعد میں پشتاوہ نہ ہو آٹھ فروری آمدن میں اضافے سے مالی معاملات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا والدین کی صحت کا خاص خیال رکھئے دوست دعون کریں گے روحانیت کے شوق میں اضافہ ہوگا نو فروری ملاجمت سے متلکہ معاملات بہتر طور پر حل ہو سکیں گے ذہن پرسکون رہے گا شراکتی اور کاروباری معاملات وسط اختیار کریں گے جس کے باعث مالی پوزیشن بھی مزید بہتر ہوگی یہ ہم نے بتایا برجہ دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ حود پائیسیس کی برجہ حود پائیسیس تین فروری مالی پوزیشن کی بہتری کے ساتھ گھریلو مسائل بھی حل ہو سکیں گے اولاد راحت کا باعث ہوگی اور انام وغیرہ یا پرائز بانڈ نکل سکتے ہیں سفر کا پروگرام بھی بن سکتا ہے چار فروری جلد بازی سے گریز کریں شراکتی کام مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں تاکہ بات میں پشتاوہ نہ ہو نامکمل کام بخوبی انجام کو پہنچیں گے پانچ فروری خاص احتیاط کی ضرورت ہے غصے اور جذبات پر قابو رکھئے اور سبر و تحمل سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے دوستوں کا تعاون بھی حاصل رہے گا چھے فروری گھریلو معاملات مسائل کا شکار رہیں گے لیکن غصے اور جذبات سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ مزید بگڑیں گے لہٰذا تحمل مزاجی سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے ساتھ فروری غلط فہمیوں کے بادل جھٹ سکیں گے اور گھریلو ماحول خوشگوار ہو سکے گا معاملات محبت مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو بہتر محسوس کریں گے اپنی خوراک کا خاص طور پر خیال رکھیں آٹھ فروری پیچیدہ مسائل حل ہوں گے اور مالی پوزیشن میں بہتری آنے کا امکان ہے قسمت کا ساتھ رہے گا جس سے شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے نو فروری روحانیت کے شوق میں پتدری جزافہ ہو سکے گا دوست نقصان پہنچا سکتے ہیں لہٰذا محتاج رہیں خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی جی دوستو تو ہم نے بتایا تین فروری سے لے کر نو فروری تک آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا میں امید کرتا ہوں کہ اسے آپ کو بہترین رہنمائی ملی ہوگی آپ کی فیڈبیک اور آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا انشاءاللہ تالہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی